بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اے محنو کی دن اے محنو کی چوتھی بان اور آج میرے ماما میرے فیورٹ کپکیک بنا رہا ہے السلام علیکم تو جیسا کہ رابیا نے آپ کو بتا دیا تو ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرح تو دیکھتے ہیں کپکک بنانے کے لیے ہمیں کیا خود چاہیے تو کپکیک بنانے کے لیے یہ میں نے فلاور کر دیا جو کہ سلٹیزی فلاور 300 گرام اور شوگر 250 گرام 1 ٹی سپون بیکنگ بورڈر 250 گرام ہی بٹر اور چار میں نے انڈے لیا ہے جو کہ لارج سائز کے میڈیم ہو تو زیادہ بھی ایک یوز ہو سکتا ہے تو یہ ہے بنیلا سکتے ہیں میں روم ہی تھوڑے سے تو شروع کرتے ہیں انڈے اور بٹر یا روم ٹپ پریچے پر ہونا چاہیے ڈے 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 اسی طرح میں اس میں بکی بھی آڈ کر لوں گی اب اس میں میں تھوڑی سی ونیلا اینس انڈیوڈ ڈال دوں گی یہ مرک سکت ہمارا بیس ہو جاتا اب ہم اس کو بان کرتے ہیں اس کو کپ میں ڈال دیں یہ میں نے پائپنگ بیگ لیا ہے اس میں ڈال کے تھوڑا کپ میں ڈالنا ایسی ہوتا ہے سپون کے ساتھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ سائیڈوں پر گر جاتا ہے تھوڑا بہت پھر بھی جتنا بھی آپ اچھے سے ڈالیں تو میں اس بیگ میں ڈال کے ڈالوں گی آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں اویلی بہت تو آپ کوئی بھی فوڈ والا ساف سترہ بیگ لیں اس میں ڈال کے اس کا سائیڈ کا کونہ کٹ کے سکونہ کٹ کے تو اس سے ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں پہلے یہ بیٹے ڈالوں ایسا یہ ایسی طریقے سے ہو جاتا ہے تو بیٹر میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو اب میں اس سے رکھتی ہوں اوون میں جو کہ میں نے 175 تے پری ایٹڈ کر لیا ہے 15 min پہلے تو اس کے لیے 180 کا تیمپریچر اس پہ یہ دیکھو میں نے 150 اور 200 کے میڈل میں کر لیا ہے اس کے لیے بیسٹ تیمپریچر ہوتا ہے 180 تو میرے اوون پہ 180 نہیں ہے اس لیے میں نے 200 اور 150 کے میڈل میں کر لیا ہے اور اوون چلا لیا ہے تو اب میں اسے اوون میں رکھتی ہوں دیکھتے ہیں کتنے منٹ لگتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے کپکک ریڈی ہیں تو اس کو رکھے ہوئے 22 منٹ ہوئے ہیں تو بھائی یہ دکھو ریڈی ہیں تو اب ہم اسے نکالتے ہیں تو ایک کپکک ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم اسے ٹری سے نکال لیتے ہیں کیونکہ ٹری گرم ہے تو اس میں بڑے بڑے ہار نہ ہو جائیں تو پھر ہم اسے تھنڈا اوپر سے کور کر کے کریں اگر آپ اسے ہوا میں ایسے ہی رکھ دیں گے تھنڈا کے لئے یہ ننگا ہی تو یہ ہارڈ سے ہو جائیں گے اس لئے ہم اوپر سے کور کر دیں گے تو اب یہ تھنڈے ہوتے ہیں تو پھر ہم ملتے ہیں تو کپکک ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب بنا رہتے ہیں اس کے لئے بٹر کریم تو جو میں نے ڈبل کریم رہی ہے یہ ہے 200 ml اور یہ ہے آئسنگ شکر تو اب ہم بناتے ہیں اور یہ ہے بنیلائس تو تھوڑے سے بنیلائس ڈالیں گے جسٹ فیو ٹاپ اور اس کو پہلے ہم بیٹ کریں گے تو پھر جب تھک ہو جائے گے تو پھر ہم آئسنگ شکر ڈالیں میں نے بیٹ کی ہے دو منٹ بھی نہیں لگے تو اتنی تھک ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ آئسنگ شکر جو ہے وہ ڈال دیں گے اتنی سی ڈبل کرتے ہیں تو یہ ایک میں نے اور پائپنگ بیگ لیا اور اس میں یہ نوصل ڈالیں تو اس نے ہم میٹ کر کے دو طرح کی لگائیں گے ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا کلر آئے گا چوکلر کلر اور دوسری سائیڈ پہ پلین ہوگی یہ ہم ایسے لگا لیں گے اس کو جو کہ تھوڑی تھوڑی آئی تو پاککی کے ساتھ ایک سائیڈ پہ اس میں لگا لیتے ہیں بھر لیتے ہیں آئسنگ ہم تو اب ہم لگاتے ہیں اس پر یہ ایسی ہم لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نے ایک سائیس بھی میں تک تک اپنا اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بہت سارا کیار رکھیں اللہ حافظ نکار ہی ٹھیک جب ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک